خلیل و نجی مسیح و صفی سبھی سے کہیں کہیں بھی بنی یہ بے ثوری کہ خلق دھری کہاں سے کہاں تمہارے لیے موشن میری ساملت ہے عالم تیرا قیدہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سجد الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مدنی چینل کے ناظرین سلسلہ عالم تیرا پروانہ میں ایک مرتبہ پھر آپ کو مرحبا کہتے ہیں الحمدللہ عزوجل مدنی چینل کا یہ سلسلہ جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والوں کا تذکرہ خیر کیا جاتا ہے اور ان کے واقعات کو بیان کیا جاتا ہے اس سلسلے میں عشق رسول کو بڑھانے عشق رسول کی چاشنی کو حاصل کرنے اور اس میں منہمی کے رہنے کا جذبہ پیدا کرنے کی کوشش کی جاتی ہے آج کا موضوع بڑا پیارا ہے رسول اللہ کے صفیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صفیر اور ان میں ہم سیدنا امام عظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کی ذاتِ گرامی پر گفتگو کر رہے ہیں آج بھی ہمارے ساتھ مبلغین موجود ہیں جو ہمیں انشاء اللہ عزوجل مدنی پھول عطا کریں گے امام عاظم کی ذہانت امام عاظم کی فقاحت امام عاظم کا علم حدیث امام عاظم رحمت اللہ تعالیٰ کی عقل مبارک کے واقعات اور امام عاظم رحمت اللہ علیہ کی صیرت کے دیگر واقعات انشاء اللہ عزوجل بیان کی جائیں گے آپ اچھے چینیتوں کے ساتھ سلسلے میں شامل رہیے آئیے تلاوتِ قرآنِ مجید فرکانِ حمید کو ہم سلسلے میں شامل کرتے ہیں مگر پہلے اچھے چینیتیں کر لیتے ہیں اللہ تعالیٰ کی رضا پانے ثوابِ آخرت کمانے کے لیے تلاوتِ قرآنِ مجید کروں گا آپ نیت فرمائیے کہ تلاوتِ قرآن کی تعظم کی نیت سے توجہ سے قرآن سنوں گا انشاءاللہ عزوجل اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ الرحمن الرحیم والدحا واللیل اذا فجا ما ودعك ربك ربك وما قنا وللآخرة خیر لک مین الاولا وَلَسَوْفَ يُعْطِيْكَ رَبُّكَ فَتَرْضَاهُ اَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيْمًا فَآبَى وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَى وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَى فَأَمَّ الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرَ وَأَمَّ السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرَ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَى وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَى فَأَمَّ الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرَ فَأَمَّ السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرَ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثِ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثِ صدق اللہ العظيم صلو علی الحبیب صل اللہ تعالی علی محمد مدرین چینل کے ناظرین الحمدللہ عز و جل سلسلہ عالم تیرا پروانہ جاری ہے عشق رسول صل اللہ تعالی علیہ وسلم کی خوشبوں سے معطر اور منور یہ سلسلہ جس میں نبی کریم علیہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والوں اور سرکار علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر عمل کرنے والوں کا تذکرہ ہوتا ہے آج رسول اللہ کے سفیر امام عاظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ کے حوالے سے انشاءاللہ عز و جل ہم کلام کریں گے آئیے ہم سلسلے میں انشاءاللہ اب نات رسول مقبول صل اللہ تعالی علیہ وسلم کو بھی شامل کریں گے اور عشق و محبت کے ساتھ ثواب کی حصول کے لیے اللہ کی رضا کے لیے تعظیم مصطفیٰ بجال آتے ہوئے نات رسول مقبول سنتے ہیں نات خواہ انسٹائن بھائی کی طرف چلتے ہیں اور ان سے نات کی فرمائش کرتے ہیں جو ذور کون سی نات سنائیں گے آج آلہ حضرت ماشاءاللہ آلہ حضرت کے طرح بہت سارے کلام ہیں سرطاب قدم واہ کیا بات ارشاد صلو علیہ حدید صلو اللہ تعالی علیہ محمد صلو اللہ علیہ صلو اللہ علیہ محمد صلو اللہ علیہ صلو اللہ علیہ محمد صلو اللہ علیہ زمل پھول سلتا بقدر گیتن سلتا زمل پھول سلتا بقدر گیتن سلتا زمل پھول سلتا پھر دمائے تو ہی نائے نہیں ہلتا ہاں تم چاہاں تم ہو جاہاں تم چاہاں تم ہو جاہاں ادھی کو ہے میں ہلتھو ادھی کو ہے میں ہلتھو قسمت میں لاکھ پیچھ ہوں سو بل ہزاروں کا جے یہ ساری گتھنک تیری ایدھی نظر کے ہے تم چاہاں تم ہو جاہاں تم چاہاں تم ہو جائے ادھی کو ہے میں ہلتھو ادھی کو ہے میں ہلتھو سبحان اللہ 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 وہ جن میں جائے گھر کا پسی مانگے نہ کبھی تیرے نہ مانگے نہ کبھی تیرے نہ 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 اتنا بھی مہینوں کے اتنا بھی مہینوں کے نا ایک چلکے کو ہن دھوڑ اتنا بھی اتنا بھی مہینوں کے نا اے چلکے کو ہن دھوڑ اے چلکے کو ہن دھوڑ کیا بار اے رضاوں سے جمعنی حقان نکرم کی زہرا ہے قلیلی جسے زہرا ہے قلیلی جسے نسل پاک لے اے بچہ بچہ نور کا بھوڑے نور نور رانو تب گرانو نور کا کیا بار اے رضاوں سے جمعنی حقان نکرم زہرا ہے قلیلی جسے زہرا ہے قلیلی جسے کیا بار اے رضا ہے قلیلی جسے کیا بار اے رضا ہے کیا بار اے رضا ہے قلیلی جسے کیا بات ہے اعلی حضرت کی کیا شان ہے اعلی حضرت کے تو ویسے تمام ہی اشعار میں جو ہے وہ عشق رسول کی ایک خوشبو مہکتی ہے مگر اس ناج شریف میں تو ایسا لگتا ہے جیسا کہ پھول واقعی جڑ رہے ہوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جی کیا فرما رہے تھا گویا کہ گلستان ہے اس میں مختلف پھول کو چنا ہے اعلی حضرت نے اور کتنے پیارے انداز میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنا و توصیف فرمائیے اللہ تعالیٰ نے سچی محبت عطا فرمائے اور اعلی حضرت کے دعوان کرم سے ہمیں ہمیشہ وابستہ رکھے مدنی چینل کے ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں سلسلہ عالم تیرا پروانہ آج ہمارا موضوع ہے رسول اللہ کے سفیر حضرت امام آدم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آئیے ہم مدنی چینل کے ناظرین کی کچھ کالز کی طرف چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ناظرین ہم سے کیا کہنا چاہ رہے ہیں جی کالز سنائیے گا سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ مرون آم محمد ناصر اتاری باب المدینہ کرنچی سے حضور اپنی بارگاہ میں سوال یہ ہے کہ امام آزم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کون سو کاروبار کرتا تھا جی ناصر بھائی انشاءاللہ موت ہنہ نے ان بارے میں بتاؤں گا کہ امام آزم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کون سو کاروبار کرتا تھا راشد بھائی آپ بتا دیں گے نا امام آزم کیا کاروبار کرتے تھے کپڑے کی تجارت امام آزم کرتے تھے کپڑے کے کاروبار کا امام آزم رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا سلسلہ تھا یعنی آپ رحمت اللہ علیہ تاجر تھے یعنی یہ بھی ایک بہت خوبصورت بات ہے میروز بھائی کہ امام آزم رحمت اللہ علیہ تاجر تھے اور کس طرح آپ علم دین کی طرح مائل ہوئے ایک پورا واقعہ ہے انشاءاللہ اس پر بھی کلام کریں گے اگلی کول سنتے ہیں جائے اگلی کول سنائیے گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ مرنام محمد شفیہ تاری باب المدینہ کراچی سے حضور آفری بارگاہ میں یہ عرضے کہ بعض لوگ بولے کہ امام آزم رحمت اللہ علیہ نے تین حدیثہ روئی انتوں تو یہ بات کہاں تک درستے ان مسئلہ روکہ ہی معاملوں ہیں وہ ذرا وزاعت سے بتا دو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ مرہ بھائی شفیہ اتاری اللہ دھنانے سلامت رکھے ایسو نہیں ہے امام آزم ابو حنیفہ رہے لوگوں نے یہاں غلط فہمی ہے کہ انہوں نے خالی تین حدیثہ آتی تھی اب انشاءاللہ مبلک بتائے گا کہ انہوں نے کتی حدیثہ آتی تھی میں صرف یہ بات ضرور کہوں گا کہ امام آزم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی جب وصال رو وقت آپ رو قریب آئے ہو تو اپنا بیٹا حماد نے انہوں نے بلائے ہو اور کیوں کہ مو تھنانے وسیعت کروں مو پانچ لاکھ حدیثہ پڑی ہے میں نے پانچ لاکھ حدیثہ یاد ہے ان میں سے پانچ حدیثہ دیں تھنانے وسیعت کروں تو یہ کن کہوے کہ امام آزم نے خالی تین حدیثہ آتی تھی پانچ لاکھ حدیثہ رہو تو امام آزم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی خود اقرار کرے ہو کہ میں نے پانچ لاکھ حدیثہ آوے ہیں ان میں سے پانچ حدیثہ نے چننے تھنانے وسیعت کروں کہ تو انہوں پر عمل کرنے اپنی زندگی گزار دے تو اس پر جو ہے اردو میں انشاءاللہ ہمارے مبلک ارشاد فرمائے امام آزم کے حوالے سے تین حدیثہ امام آزم کو آتی تھی ایسا صحیح ہے سمجھ میں آنے والی بات نہیں جس شخصیت کو پوری امت امام آزم کہہ رہی ہے اور اپنا امام مان رہی ہے اور ان کے بیان کردہ شرعی مسائل پر دنیا آج تک عمل کر رہی ہے ان کو صرف تین حدیثیں یاد ہوں گی آج کل جو درس نظامی ہوتا ہے ایک عام طالبیل میں ہوتا ہے اس کو کتنی حدیثیں یاد ہو جاتی ہیں اسادہ سے سن کے کتابوں میں پڑھ کے چلی چالیس حدیث کو تو خود فضیلت آئی ہے تو یہ کیسے ممکن ہے کہ چالیس حدیث والی فضیلت بھی امام آزم کو نہ ملی ہو یہ اکل سے بعید بات ہے یہ تاسو بھی اس کو کہہ سکتے ہیں اور تو کچھ نہیں ہوگا اگر امام آزم کی شخصیت کو دیکھا جائے اور آپ کے بعد کے جو آئمہ ہیں ان کو دیکھا جائے تو جتنے بھی بڑے بڑے آئمہ ہیں جس طرح یہ پیری مریدی کا ایک شجرہ ہوتا ہے اسی طرح اسادزہ جو علم دین پڑھاتے ہیں سینہ بسینہ پڑھاتے ہیں تو اس کا بھی ایک شجرہ ہوتا ہے کہ اس نے کس سے علم سیکھا اس کے استاد کون تھے تو میں مختصر انداز میں بہت اچھے بات ہو جائے گی تو اگر وصفہ سائے تو وہ دور ہو جائے امام آزم کو صرف تین حدیثیں آتی یعنی بڑی قجیب و غریب بات ہے سمجھ میں نہیں آتی امام آزم کے بہت سے اصاف ہیں آپ کو ایک لقب سے پکارا جاتا ہے امام الا امام اماموں کا امام کیوں کہا جاتا ہے اگر فکر میں آپ دیکھیں تو پوری امت اس وقت چار مجتہیدین فقہا کے پیشے چل رہی ہے ایک امام آزم ابو حنیفہ ایک امام شافی ایک امام مالک اور چوتھے امام احمد بن حمبل امام آزم کے شاگر تھے امام ابو یوسف جو آپ کے بڑے شاگر تھے جن کو ثانیے ابو حنیفہ کہا جاتا ہے امام آزم نے اپنا علم ان تک منتقل کیا ابو یوسف تک ان کے آگے شاگرد ہوئے امام محمد جو امام آزم کے برائے راست بھی شاگرد ہیں امام محمد کے شاگرد کون ہے امام شافی جو ایک فکر کے مشتہد امام ہے اور کروڑوں مسلمان ان کے پیچھے چلتے ہیں امام شافی امام محمد کے شاگرد ہیں یوں امام آزم کے یہ تیسری پوشت میں یعنی ہم جب چار مشتہدین علماء کا ذکر کرتے ہیں امام آزم امام شافی امام احمد بن حنبل امام مالک تو ذہن میں یہ ہوتا ہوگا کہ یہ ہم پلہ ہیں حالانکہ ایسا نہیں ہے بلکہ آپ دیکھیں کہ امام آزم کے شاگرد ہیں امام ابو یوسف امام ابو یوسف کے شاگرد ہیں امام محمد امام محمد کے شاگرد ہیں امام شافی امام شافی کے شاگرد ہیں امام احمد بن حنبل اچھا امام احمد بن حنبل کے شاگرد ہیں امام بخاری امام مسلم امام ابو دعوت کیا بات اور امام بخاری امام ترمیزی کے استاد اسی طرح امام ابو دعوت جو ہیں وہ امام نسائی کے استاد بنتے ہیں اسی طرح امام عظم کے دوسرے شاگرد ہیں عبداللہ بن مبارک رضی اللہ عنہ ان کے شاگرد ہیں ابو بکر بن ابی شہبہ اور ان کے شاگرد ہیں ابن ماجہ تو اس طرح سہا ستہ یعنی جو حدیث کی چھ مشہور کتابیں ہیں صحیح بخاری صحیح مسلم ترمیزی ابو دعوت نسائی اور ابن ماجہ ان کے جو مصنفین ہیں وہ واسطہ در واسطہ امام عظم کے شاگرد بنتے ہیں اسی طرح آپ حدیث کی دنیا میں دیکھ لیں بخاری شریف اٹھائیں مسلم شریف اٹھائیں تو آپ کو جگہ جگہ دو شخصیات کے نام ملیں گے یحییٰ بن معین اور یحییٰ بن سعید کرتان علی بن مدینی یہ یعنی حدیث کے بڑے بڑے آئیمہ کھمار کیے جاتے ہیں یہ بھی امام عظم کے شاگرد بنتے ہیں یعنی اگر جو آپ یہ تفصیل بیان کر رہے ہیں کہ امام عظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ ایک امام ہے اپنی جگہ مگر امام العائمہ ہے جیسے امام عظم کا معنی بہت بڑا امام اس پہ بھی بعضوں کو اعتراض ہو جاتا ہے کہ امام عظم کیوں کہہ دیا امام عظم تو نبی کریم علیہ السلام کو کہنا چاہیے تھا تو پھر ان کو یہ جواب دیا جاتا ہے فاروق عظم بھی کہتے ہیں نا سیدنا فاروق عظم صدیق اکبر کہتے ہیں تو یہ ایک وسوس آئے تو آپ نے جو تفصیل بیان کی سے پتا چلا کہ امام عظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ تمام ان محدیسین یعنی صحہ ستہ بخاری شریف مسلم شریف ترمیدی شریف نصائی شریف ابن ماجد شریف ان کے جو محدیر ہیں تحریر کرنے والے آئمہ محدیسین ہیں ان کے بھی استاد ہیں واسطوں سے ہیں ڈائریک بھی نہیں ہیں تو یوں امام عظم کی علم حدیث پر تمہیں کلام کیا نہیں جا سکتا اسی طرح حدیث کی دنیا میں امام بخاری کو امیر المؤمنین کہا جاتا ہے کہ یہ حدیث کی دنیا میں مسلمانوں کے مؤمنین کے امیر اور امام ہیں آلہ حضرت نے فتا وردویہ کی دسمی جلد میں امام بخاری کا جب شجرہ علمی بیان کیا تو آپ فرماتے ہیں کہ پانچمے درجے میں جا کے امام بخاری امام عظم کے شاگز بنتے ہیں امام عظم کے شاگز ہیں امام ابو یوسف امام محمد امام محمد کے شاگز ہیں امام شافی ان کے شاگز ہیں امام احمد بن حنبل امام بخاری کے استاد بنتے ہیں اتنے واسطوں کے ساتھ جا کے تو شاگردوں کے شاگردوں کے شاگز کا اتنا علم ہے اتنا بڑا مقام ہے کہ امیر المؤمنین فی الحدیث ہے اور قرآن پاک کے بعد سب سے مستند اور موطمت کتاب بخاری شریف کے جو مصنف ہے وہ بھی پانچ واسطوں کے بعد امام اعظم کے شاگز بنتے ہیں کیا بات ہے کیا شان امام اعظم ابو حنیفہ کی شاعر امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالیٰ کی شان میں کتنی پیاری بات کہتے ہیں آئیے امام اعظم کی شان میں سنتے ہیں حق تعالیٰ کی خاص رحمت امام اعظم ابو حنیفہ اللہ اللہ یہ شان حضرت امام اعظم ابو حنیفہ مقتضاء قرآن و سنت امام اعظم ابو حنیفہ تمہاری صورت تمہاری صیرت امام اعظم ابو حنیفہ ہے نور افشا تمہاری تلعت امام اعظم ابو حنیفہ ہے آپ بے شخص سراج امت امام اعظم ابو حنیفہ قرآن و سنت کے راز مخفی تمہارے صدقے ہوئے نمائے کیا آپ بات کہہ دیں قرآن و سنت کے راز مخفی تمہارے صدقے ہوئے نمائے تمہارے صدقے ملی ہدایت امام اعظم ابو حنیفہ اللہ تعالیٰ میں امام آدم کی سچی محبت عطا فرمائے اور اس سلسلے کی برکتیں حاصل کیجئے میں امام آدم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی سیرت کا ایک واقعہ ایسا بیان کرتا ہوں کیونکہ ہمارے جو موضوع عشق رسول کے حوالے سے تو جس کو نبی کریم علیہ السلام سے محبت ہوتی ہے اس کو سرکار علیہ السلام کی اہلِ بیت کی بڑی تعظیم و توقیر ہوتی ہے اور وہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت رکھنے والی چیزوں کی تعظیم و توقیر کرتے ہیں تو چونکہ امام آدم ابو حنیفہ بہت بڑے امام ہیں تو ساتھی امام آدم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ اہلِ بیتِ اتحار سے کتنی محبت کتنی تعظیم کیا کرتے تھے یہاں میں ایک واقعہ آپ کے سامنے بیان کروں گا کہ ایک مرتبہ امام ابو یصف رحمت اللہ علیہ جو آپ کے شاگردیں بیان کرتے ہیں کہ سیدنا امام آدم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ مکہ مکرمہ میں مسجد الحرام شریف زادہ اللہ شرفہ و تعادیمہ میں فتوہ دے رہے تھے یعنی علم دل کی مجلس سجی تھی لوگ آپ کے گرد جمع سے آپ فتوہ دے رہے تھے تو اچانک وہاں امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ نے تشریف لیا ہے جو کہ اہلِ بیتِ اتحار سے ہیں اور تشریف لاکر آپ لوگوں میں کھڑے ہو گئے جب امام آدم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کو معلوم ہوا کہ سیدنا امام جعفر صادق تشریف لائے ہیں تو آپ اپنی مسجد سے کھڑے ہو گئے اور عرض کیا اب جو عرض تھی وہ سنیں کتنی عشق رسول سے لبریز تھی عرض کرتے ہیں اے ابن رسول اگر مجھے آپ کے یہاں آنے یا کھڑے ہونے کا علم ہوتا تو میں ہرگز نہ بیٹھا رہتا نہ لوگوں سے گفتگو کرتا بلکہ آپ کی طرف متوجہ ہوتا اور آپ کی تعظیم کے لئے کھڑا ہو جاتا یہ بات جب امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنی تو فرمایا آپ اپنی جگہ تشریف رکھئے اور فتوہ دیجئے میں نے اپنے آباؤ اجداد کو اسی طریقے پر بیٹے ہوئے لوگوں کو علم سکھاتے دیکھا ہے یہاں امام آدم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی امام جعفر صادق سے محبت اہلِ بیتِ اتحار کی تعظیم بھی پتا چل رہی ہے وہیں سیدنا امام جعفر صادق کا طرز عمل بھی پتا چل رہا ہے کہ امام جعفر صادق مجلس علم میں آئے ہیں تو مجلس علم کے احترام میں آپ نے یہ ارشاد فرمایا کہ میں نے اپنے آباؤ اجداد کو یہ دیکھا ہے کہ وہ اسی طرح علم سکھاتے رہے اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں کھڑے رہے اور مجلس میں کوئی ایسا سلسلہ نہ ہوا کہ مجلس برخواست کی جاتی ہے کوئی معاملہ ہوتا تاکہ علم کا سلسلہ جاری رہے تو یہ بھی ایک انداز ہے میروز بھائی امام آزم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کی صیرت کا یہ جو اہلِ بیتِ اتحار سے محبت ہے اہلِ بیتِ اتحار سے آپ کوئی قربت آسلے بلکہ غالباً امام جعفر صادق کے آپ شاگرد بھی ہیں امام آزم رحمت اللہ علیہ نے ایک عرصے تک امام جعفر صادق رحمت اللہ تعالیٰ کی صحبت اختیار کی ہے تو امام آزم ابو حنیفہ کو ہم امام العائمہ کہتے ہیں جیسے راشد بھائی نے ارشاد فرمایا اور شجرائے علمی بھی بیان فرمایا تو امام آزم کی عقل مندی امام آزم کی ذہانت کے اوپر کوئی ایک ایسا واقعہ سنائی ہے کہ ہمیں امام آزم رحمت اللہ علیہ کی محبت اور زیادہ بڑھے انشاءاللہ سو جلی ارز کرتا ہوں لیکن اگر آپ اجازت دیں تو علم حدیث امام آزم اور علم حدیث پہلے اطوال علم حدیث پر ہو گیا ایک تک بخاری شریف کتنی مستند ہے علم حدیث کے حوالے سے ابھی راشد بھائی نے بھی بیان کیا اور اہل علم پر واضح ہے بخاری شریف میں سلاسیات کی تعداد بہت محدود ہے سلاسیات سے مراد یہ ہے آپ سب کا اسی طرح پوچھتے ہیں کہ اس سے کیا مراد ہوتی ہے سلاسیات سے مراد یہ ہے کہ وہ حدیث مبارکہ جو تین واسطوں سے تیسر واسطے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہل جائے اسے سلاسیات کہتے ہیں اس کو ہم آسان اندرل میں یوں کہتے تھے جیسے وہ روایت کرتے ہیں ہم کہتے ہیں کہ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے ان سے روایت کیا انہوں نے ان سے روایت کیا تو یہ اس واسطے کا کہہ رہا ہے اگر یہ حدیث یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حدیث بیان کرنے والے کے درمیان تین واسطے ہوں تیسر واسطے پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہل جائے تو اس سلاسیات کہلاتی ہیں اور اس کا درجہ حدیث شریف میں بہت زیادہ بلند ہے اور برکت کے اعتبار سے بھی اس کو بہت زیادہ لیا جاتا ہے بخاری شریف قرب ہو گیا جتنا زیادہ قرب ہوگا جتنی زیادہ راوی کم ہوں گے اس برکت کے اس کی حدیث کی جو سند ہے وہ برکت باری زیادہ ہوتی جاتی ہے مضبوط زیادہ ہوتی جاتی ہے قربت کی وجہ سے تو اس کو بڑی اہمیت حاصل ہے تو بخاری شریف میں بہت محدود احادیث ہیں جو سلاسیات ہیں کم و بیش بیس بائیس پچیس ایسی تعداد بیان کی گئی ہے تو اس میں سے گیارہ احادیث ایسی ہیں جو امام آزم کے شاگر امام مکی بن ابراہیم رحمت اللہ تعالیٰ لے ان سے مروی ہیں ان سے لیے امام بخاری نے تو اب امام بخاری رحمت اللہ تعالیٰ نے بخاری شریف کی عظمت اور پھر اس نے سلاسیات کی تعداد اور اس میں ایک تعداد گیارہ کی جو تعداد ہے وہ امام مکی بن ابراہیم سے لی گئی ہے دوسری بات یہ کہ امام آزم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالیٰ عنہ پہ جب یہ اشکال پیش کیا جاتا ہے کہ جناب علم حدیث کے حوالے سے یہ شاید پیچھے تھے دوسرے ان سے آگے تھے تو وجہ یہ ہوتی ہے کہ بساوقات کسی شخص کا ایک وصف اس قدر غالب آ جاتا ہے کہ اس کے دوسرے اصاف اس میں چھپ جاتے ہیں یا دوسری حکمتوں کی بنا پر وہ کسی ایک علم پر دوسرے علم کو فوقیت دے دیتا ہے تو امام آزم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بھی یہی معاملہ ہے کہ آپ کا علم فقہ اور فقہ کی دنیا میں آپ کی خدمات آپ کی شخصیت پر ایسی غالب آئیں کہ دیگر علوم فنون اور آپ کی شخصیت کے دیگر پہلو تھے وہ گویا کہ ایک طرف دب سے گئے تو اس وجہ سے ایسا محسوس ہوتا ہے امام آزم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کو غالباً پہلا وہ شخص کہا جاتا ہے جنہوں نے فقہ کو مدون کیا باقاعدہ ابواب میں یعنی طارت کے مسائل ہیں اور جیسے پاکی کے مسائل ہیں نماز کے مسائل لوزوں کے مسائل یہ امام آزم نے کیا تو یہ آپ کا اتنا بڑا کام ہے کہ اس کی وجہ سے وہ دیگر جو صفات تھی اگرچہ اس میں بھی آپ کامل تھے امام آزم تھے نا بلکل ایسا یہ بلا تمثیر و بلا تشبیح جیسے آپ کی موجودگی ہوں چھو گئے ٹھیک ہے ایسا نہ کریں تو وہ ایک سمجھانے کے لیے مرض کر رہا ہوں کہ ایک بس غالب آ جاتا اس کی وجہ سے دیگر اصاب جو ہوتے ہیں وہ پوشیدگی میں چلے آتے ہیں عدب سے جاتے ہیں تو بہرحل یہ تو علم حدیث کے حوالے سے تھا اب وہ جو آپ کا سوال تھا آپ کی ذہانت آپ کی ذہانت تو خلیف اباسی خلیفہ منصور نے امام آزم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ کے علم اور آپ کی ثقاحت کو دیکھتے ہوئے آپ کو پیشکش کی کہ آپ میری مملکت کے قاضی القضا بن جائیں چیس جسٹس بن جائیں ٹھیک تو امام آزم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ نے صاحبان اقتدار سے اور مناسب سے بچتے تھے جیسا کہ اکثر اہل اللہ جو ہیں وہ اس سے اجتناب کیا کرتے تو امام آزم کی بھی یہی سوچتی تو آپ نے کمال آجزی کا مظاہرہ کرتے ہوئے فرمایا میں اس منصب کا اہل نہیں ہوں اللہ اب وہ خلیفہ منصور جیدہ اسے بڑا جلال آیا کہ میں پیشکش کر رہوں اور اتنے بڑے منصب کی پیشکش کر رہوں جس کے لئے لوگ شاید ترستے ہوں اور یہ اتنی مزے سے کہہ رہے ہیں کہ میں اس کا اہل نہیں ہوں تو اس نے کہا کہ آپ جھوٹ کہتے ہیں اللہ آپ جھوٹ کہتے ہیں تو آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنی کمال اکل مندی ذہانت اور برجستہ جوابی سے اشارت فرمایا کہ اب تو تم نے خود ثابت کر دیا کہ میں اہل نہیں ہوں کہ جو شک جھوٹا ہو وہ چیز جسٹس بننے کا کازور قضاء بننے کا اہل ہو ہی نہیں سکتا تو امام آزم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے اکل مندی اتنی تھی اور بڑے بڑے آئمہ کے اس طریقے کے اقوال ملتے ہیں کہ امام آزم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جسی اکل ہے ایسی اکل والا بچہ کسی ماں نے پیدا نہیں کیا اور امام آزم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اکل کو اگر ان کے معاصر ان کے دور کے دیگر افراد کے ساتھ وزن کیا جائے تو امام آزم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اکل اور آپ کی ذہانت جو ہے وہ غلبہ پا جائے یعنی اگر اکل کو کوئی موضونی شہ وزن کرنے والی تصور کر کے ایک پلڑے میں امام آزم کی اکل کو رکھا جائے اور باقی پلڑے میں دیگر ہم اثر کی اکلوں کو رکھا جائے تو امام آزم کی اکل کا پڑھا بھاری ہو جائے تو پھر ہم امام آزم کیوں نہ کہیں میرے آقا امیر اہل سنت دامت برکاتم العالیہ امام آزم ابو حنیفہ کی شان میں کہتے ہیں ہو نائبِ سرورے دو عالم امام آزم ابو حنیفہ سراج امت فقیہ ہو نائبِ سرورے دو عالم امام آزم ابو حنیفہ ہو نائبِ سرورے دو عالم امام آزم ابو حنیفہ دیراج امت فقیہ امام آزم ابو حنیفہ جو بے مثالات کا آگے تخوا تو بے مثالات پھرکا آگے فتوا جو بے مثالات پھرکا آگے تخوا تو بے مثالات پھرکا آگے فتوا ہے متقوا کے آگے تنگا ہے متقوا کے آگے تنگا امام آزم دیارے تنگا دن میں بلا کر کرک مزار اپنا دکھا جاہا پن ہے نور کی بارشے چھما چھا ہے نور کی بارشے چھما چھا امام آزم ابو حنیفہ امام آزم ابو حنیفہ امام آزم ابو حنیفہ جی گلگل بھی زخمی میں ہے دل بھی کھائی ہزار آر فکریں ہی سو مسائے جی گلگل بھی زخمی ہے دل بھی کھائی ہزار فکریں ہی سو مسائے ہی سو مسائے کو دو مرحم دکھوں کا عدقہ دو مرحم امام آزم ابو حنیفہ امام آزم ابو حنیفہ آپ نے امیر علیہ السلام درامو برکات مالے کا شیر پڑھا جو بے مثال آپ کا ہے تقویہ تو بے مثال آپ کا ہے فتویہ ہے علم و تقویہ کے آپ سنگم امام آزم ابو حنیفہ یا امام آزم ابو حنیفہ رحمت اللہ کی بات چلی اور آپ نے وہ سو بات کی تھی کہ امام آزم رضی اللہ تعالی ان کے اقلبندی اور ذہانت تو ایک دفعہ ایسا ہوا کہ ایک شخص آپ کے پاس آیا اور کہا کہ حضور میں اپنی دیوار میں روشندان نکالنا چاہتا ہوں آپ نے فرما نکال اب اس نے روشندان نکال لی جب روشندان نکالا تو اس کا پڑوسی اس پر اعتراض ہو گیا وہ پوچ گیا کازی کے پاس کہ جناب اس نے روشندان نکال لیا ہے اور مجھے اس پر کلام تو کازی نے کہا ٹھیک ہے تم اسے بند کرو اب وہ بند کرنے لگا جب وہ بند کرنے لگا تو جو مالی کے مکان تھا امام آزم کی پاس پہلے آیا تھا اجازت لیتی کہ روشندان وہ پھر آ گیا کہ حضور اب تو پڑوسی جو کازی کے پاس چلا گیا تھا وہ کازی نے اسے کہی دیا یہ بند کر دو اچھا تو تھی دیوار اس کی جو روشندان نکال رہا تھا وہ مالک تھا اور دیوار اس کے گھر کی پڑوسی کی دیوار نہیں تھی تو امام آزم نے فرمایا کہ تم جا کے دیوار توڑ دو اچھا دیوار توڑ دو اپنی اور جو بھی اس کے پیسوں میں میں دوں گا اب یہ شخص گیا اور جناب توڑا اٹھا ہے اور شروع دیوار توڑنا اب وہ پریشان ہوئی جس نے روشندان بند کیا تھا کہ پہلے تو روشندان تب تھی دیوار ہی توڑنا ہے وہ پھر کازی کے پاس پہنچا اور کہا پہلے سے پھر روشندان نکالا تھا اور میں آپ کے پاس آیا تھا آپ نے کہا تھا بند گرد اب تو وہ پوری دیوار ہی توڑنا ہے کازی صاحب نے پوچھا دیوار ہے کس کی بتایا اس کی ہے کبھا اس دیوار کو تو کوئی بھی توڑنے سے اس کی دیوار ہے تو پھر معاملہ تے ہو گیا تو امام آزم کی اقل مندی اور یہ جو فتوہ آپ کا بے مثال ہے جب آپ نے حکم ارشاعت فرمایا تو وہ کیسہ ثابت ہوا کہ جو امام آزم فرما رہے ہیں وہی درست ہے سبحان اللہ اور تقویٰ اور پریزگاری ایسا کہ پانچوں نمازے پانچوں نمازے ایک وضو سے پڑھا کرتے ہیں ماشاءاللہ اور آپ ابتدان ساری رات عبادت نہیں کیا کرتے تھے لیکن کسی کہنے والے سے آپ نے سنا کہ یہ ابو حنیفہ جو ہیں یہ ساری رات عبادت کرتے ہیں تو آپ نے اس کے حسن زن کی لاج رکھتے ہوئے ساری رات عبادت کرنا ماشاءاللہ آپ نے جو واقعہ سنایا اس میں مجھے یہ بات ایک دم ذہن میں آئی کہ امام آزم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کی زانت تو اپنی جگہ مگر اس دور کے لوگوں کا انداز کتنا اچھا تھا کہ کوئی مسئلہ ہوتا تھا تو علماء کے پاس جایا کرتے تھے ان سے جا کر پوچھتے تھے کہ میں اس بارے میں کیا کروں اپنی مرضی سے اپنی اٹکل سے خودی فیصلے نہیں کر لیا کرتے تھے تو ہمیں بھی علماء سے مربوط رہنا چاہیے مدنی چینل کے ناظرین اور یہ مدنی چینل جو ہے یہ ہمیں علم دین دے رہا ہے ہمیں علم سے وابستہ کر رہا ہے آپ یہ سلسلہ دیکھ رہے ہیں اور آپ اس سلسلے میں امام آزم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کی صورت پر مدنی پھول لے رہے ہیں آئیے ناظرین کی کالز کی طرف چلتے ہیں اور سنتے ہیں کہ ہمارے ناظرین ہم سے کیا کہنا چاہ رہے ہیں جی سنائیے گا وعلیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ میرا نام خاصا نزاد تاریح ہے میں سردار آباد سے بات کر رہا ہوں سلسلہ عالم تیرا پروانہ بہت اچھا ہے اللہ تعالیٰ دعوت اسلام کو تنکیہ عطا فرمائے سنات خاص لہم بے سید ہے یہ نہ سنا دیں بولا لو پھر مجھے عیشہ کے بے خیر وبر مدینے میں جزاک اللہ خیرہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ پیارے پیارے مدنی منہ کا کول کرنے پر شکریہ انشاءاللہ نات خواہ اسلام بے آپ کی یہ فرمائے پوری کریں گے سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ حضور ہمیں یہ کلام سنا دیں ٹوشم میرے ڈیسالت ہے عالم تیرا بروان اسلام علیکم ورحمت عدی آپ کا پروگرام بہت ہی پیارا ہے تو شمع رسالت ہے عالم تیرا پروانا تو میری فرمایش ہے کہ آپ مجھے نا شریف نہ دیں خاک مدینہ ہوتی میں خاک سار ہوتا کاش خاک مدینہ ہوتی میں خاک سار ہوتا انشاءاللہ نیکس کال سلام علیکم وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ محمد شاید بات چلا ہوں میں گرانے دیتے ہیں انشاءاللہ عز و جل نیکس کال اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ انشاءاللہ عز و جل نیکس کال اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ میں انڈیا کا رہنے والا ہوں وریلی صریف کا مجھے آگا حضرت کا کلام سننے ہیں تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ ناتوں کی بہت ساری فرمائش آسف بھائی جمع ہو گئی ہے ہر نات اگر ممکن ہو تو کچھ نہ کچھ اشار مختصر وقت میں آپ ان کو پورے کر دیں تاکہ ان کی دل جو ہو جائے موسیقی تو شم رسالت ہے آدم تیرا پرمانا تو شم رسالت ہے آدم تیرا پرمانا موسیقی تو موہی نبوت ہے تو موہی نبوت ہے تو موہی نبوت ہے جلوال جانس نانا آدم تیرا پرمانا آدم تیرا پرمانا آدم تیرا پرمانا پیتے تیرے دل کا آن کھاتے ہیں تیرے دل کا آن کھاتے ہیں تیرے دل کا آن کھانی تیرا پانی 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 تیرا پانی دانا ہے تیرا آدم موسیقی مدینے میں ملتا ہوں تیرے دل پر مدینے میں آؤ مدینے میری یوکار نہیں ہے اگر عبد اللہ مدینے بری بات نہیں ہے ایک بار پھر دکھا دو علم زان مدینہ بے شک بنا لو آقا مہمار دو گھری کا میرا ہم خبی تو دیکھو میں پڑا ہوں دو تر باتیں میرا ہم دی تو دیکھو میں پڑا ہوں دو تر باتیں سوکوں پارے دا بس میرا ہم دی لے مجھے تر مدینے پہتے سے مفتا مجھے روحے تر جانے نہ دیا مجھے روحے تر جانے نہ دیا مجھے روحے تر جانے نہ دیا مجھے روحہ تر جانے night تیر میں رکھا ہے اسے دل میں گھومانے نہ دیا تیر میں رکھا ہے اسے دل میں گھومانے نہ دیا صبح تیبان میں ہی بٹتا ہے بارا رکھا ہے صبح تیبان میں ہی بٹتا ہے بارا رکھا ہے صبح تیبان میں ہی بٹتا ہے بارا رکھا ہے صدق میں نے نور کا آیا گیا اور میں زیادہ جا ہاں و زیادہ جا رکھا ہے بارا رکھا ہے میں گدا تو بادشاہ بھر دے یا لانور کا لانور دن دونا تھیاں دلگا اور تیرے نسلے پار میرے بچا بچا نور کا تو ہے اینے نور تیرا سب ہے نرمت بات تجیب سمت وہ بیشان گیا نرمت بات تجیب سمت وہ بیشان گیا نرمت بات تجیب سمت وہ بیشان گیا نرمت بات تجیب سمت کشا ہوتی آزم فقیر کشا ہوتی آزم فقیر کشا ہوتی آزم فقیر کشا ہوتی آزم فقیر کرم ہو نگاہ کرم ہو نگاہ کرم ہو نگاہ کرم ہو نگاہ کرم ہو ماشاءاللہ من قبض سنی ناتِ رسول مقبول بھی سنی امام عاظم کا تذکرہ خیر ہو رہا ہے اس پر مختصر انداز میں کوئی بات ہو جائے پوری امت کا اس بات پر اتفاق ہے اور ہمارا ایمان بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے نزول کے ساتھ نبی پاک علیہ السلام کو ہر شئے کا علم اتا فرما دیا قرآن پاک میں ہر رتب و یابس ہر خوشک و ترک کا بیان ہے اسی طرح نبی پاک علیہ السلام کو بھی اللہ تعالیٰ نے جامع القلم بنا کر بھیجا کہ نبی پاک علیہ السلام کے مختصر سے جملوں میں علم کا ایک بہرے بے پایا ہوتا ہے لیکن محسن بھائی مسئلہ یہ ہے کہ قرآن پاک میں ہر چیز کا بیان تو ہے لیکن ہر بات کی سراحت نہیں ہے جیسے صحابہ کرام کا یہ عقیدہ تھا اور وہ یہ فرمایا بھی کرتے تھے کہ ہمارے اگر اونٹ کی رسی بھی گم جائے تو ہم قرآن پاک سے تلاش کر لیں اگر ہم اس بات کو دیکھیں تو ہمیں یہ سمجھ نہیں ہے کہ قرآن پاک سے اونٹ کی رسی کیسے نکلے گی تو ہر چیز کا سراحت کے ساتھ واضح طور پر بیان نہیں ہے بلکہ قرآن و حدیث میں بعض مسائل سے متعلق اصول اور قوانین بنا کے دیے گئے ہیں اب مجتحد کیا کرتا ہے وہ یہ کرتا ہے کہ قرآن و حدیث کا مطالعہ کرنے کے بعد قوانین مرتب کرتا ہے قرآن و سنت کی روشنی میں اور ایسا قانون بنا دیتا ہے کہ وہ مسائل جن کا بظاہر قرآن و حدیث میں ذکر نہیں ہے قیامت تک آنے والے ان لاکھوں مسائل کا حل اس ایک اصول اور قائدے سے نکل سکتا ہے جیسے کہ یہ آئمہ قرآن و حدیث کے مفاہیم ہی کو واضح کرتے ہیں اور قرآن و حدیث میں بیان کردہ اصولوں کے تحت مسائل بیان کرتے ہیں اس کو یوں کہلے کہ آئمہ مجتحدین نے کوئی نئے اصول نہیں بنایا انہوں نے کوئی نئی شریعت نہیں دی بلکہ جو شریعت متارہ قرآن و حدیث میں بیان کی گئی جو احکامات بیان کیے گئے ان کو سہل انداز میں واضح طور پر لوگوں کو بتایا کہ اس مسئلے کا یوں حل ہے اور اس پر عمل کرو گے تو قرآن مجد حدیث تیبات تمہارا عمل ہو جائے گا کیونکہ اللہ تبارک و تعالی بھی فرماتا ہے فَسْأَلُوا أَهْلَ ذِكْرِ اِن كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ پوچھو علم والوں سے اگر تمہیں علم نہ ہو تو اب اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرمایا کہ جب تمہیں علم نہ ہو تو علم والوں سے پوچھو جب انجان شخص علم والے سے پوچھے گا اور علم والا اسے کوئی مسئلہ بتائے گا تو اب لازمی سی بات ہے کہ جب مسئلہ بتائے گا اور اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرما رہا ہے کہ علم والوں سے پوچھو تو یہ حکم دینے کا مقصد یہ ہے کہ علم والا جو بتائے گا اس پر عمل کرو ماشاءاللہ بڑی اچھا انداز میں وضاحت کی کہ آئمہ مشتہدین نے ہمارے لئے آسانی کی ہے اور شریعت متحرہ کے قوانین و مسائل کو ہمارے سامنے بیان کر دیا ہے جی میں روز بھائی کچھ کیا رہا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آپ مقبول ہیں ایک تو ہوتا ہے کہ آقا علیہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کیا جانا اور ان کی طرف لطف و کرم کی نظریں رکھنا اور ایک ہوتا ہے آقا علیہ صلی اللہ علیہ وسلم لطف و کرم فرمانا تو امام آزم کی ذات وہ ہے کہ ان پہ تو آقا علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کا لطف و کرم اظہر من الحمد سے بلکہ ظاہر ہے دیکھنے والوں نے دیکھا سننے والوں نے سنا اور تذدیق کرنے والوں نے تذدیق کی امیر علیہ سنت نے اپنے رسالے عشقوں کی برسات میں بڑا پیارا بیان کیا ہے کہ سیدنا امام آزم رضی اللہ تعالیٰ جب تحصیل علم سے فراغت حاصل کی تو گوشہ نشینی اختیار کرنا چاہیے آپ نے آپ نے چاہا کہ میں خلوت اختیار کرلوں اور مخلوق سے زیادہ مینجل نہ کروں تو ایک رات جناب رسالت امعاب صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت ہوئی میٹھے میٹھے مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا اے ابو حنیفہ اللہ عزوجل نے آپ کو میری سنت زندہ کرنے کے لئے پیدا فرمایا آپ گوشہ نشینی کا ہرگز قصد و ارادہ نہ کریں اور اسی طریقے سے جب آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روزہ اطحر پہ تشریف لے گئے اور آپ نے سلام پیش کیا السلام علیکہ یا سید المرسلین تو روزہ انور سے جواب آیا وعلیک السلام یا امام المسلمین تو جب ایسی شفقت آقا علیہ السلام فرمائے تو پھر ہم کیوں نہ ان کی پیرویو اختیار کریں ماشاءاللہ ہمارا سلسلہ الحمدللہ آگے بڑھ رہا ہے مدنی چینل کے ناظرین امام آزم کے حوالے سے پیاری پیاری باتیں آپ سن رہے ہیں امام آزم کی حدیث دانی آپ کی فقہت آپ کی ذہانت پر کلام کر رہے ہیں امام آزم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی کی زندگی باکمال آپ کا وصال بھی نیاحتی باکمال تھا آپ کی وصال کے بارے میں نوایتوں میں لکھا ہے جامعہ مسند میں ہے کہ امام آزم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی کو جب گسل دیا گیا تو آپ کی پیشانی مبارکہ پر یہ لکھا ہوا دیکھا گیا یا ایتہ النفس المطمئن ارجعی الى رب کی راضیتا مرضی ایت منان والی جان اپنے رب کی طرف واپس ہو یوں کہ تُو اس سے راضی وہ تُجھ سے راضی اور آپ کے دائیں ہاتھ پر میں نے یہ لکھا واپایا ادخل الجنت بما کنتم تعملون جنت میں جاؤ بدلہ اپنے کی عمال کا اور میں نے آپ کے بائیں ہاتھ پر لکھا واپایا ہم ان کے نیک عجر کو ضائع نہیں کرتے جو نیک کام کرتے ہیں اور آپ رحمت اللہ تعالی کی جس چار پائی پر آپ کو لٹایا گیا تھا تو وہاں پر ایک گیب سے آواز سنی گئی جس کا ترجمہ یہ ہے اے رات کو طویل قیام کرنے والے اے دین میں بہترین روضہ رکھنے والے دار السلام جنتِ خل کی نعمتیں اللہ نے تیرے لئے مباہ کر دی ہیں جو تیرا جی چاہے کھا لے اللہ کی ان پر رحمت ہو ان کے صدقے ہماری مغفرت ہو مدنی چینل کے ناظرین دعوت اسلامی کے مدنی ماہوں سے وابستہ ہو کر آئیے امام آدم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ کی سچی محبت کو اپنے دل میں بسائیے اور آئیے اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف چلتے ہیں جس کا نام ہے سنت رسول اللہ کی صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالی علی محمد سنت رسول اللہ کی اس میں انشاءاللہ آج ہم کچھ سنت اور آداب سکھیں گے محروض بھائی کس طرح کی سنت اور آداب بیان کر رہے ہیں آپ انشاءاللہ عزو جل آج مکتبت المدینہ کی شائع کردہ کتاب سنت اور آداب اس سے انشاءاللہ چھینکنے کی سنت اور آداب سنیں گے ٹھیک ہے پہلے تو یہ کہ دب چھینک آئے تو سر جھکائے مو چھپائے اور آواز آہستہ نکالے چھینک کے آواز بلند کرنا ہماکت ہے دوسرا یہ کہ جب چھینک آئے اور الحمدللہ کہیں گے تو فرشتے رب العالمین کہیں گے اگر آپ الحمدللہ رب العالمین کہیں گے تو معصوم فرشتے یہ دعا کریں گے یرحمک اللہ یعنی اللہ تجھ پہ رحم فرمائے تو جب چھینک آئے تو الحمدللہ کہنا چاہئے کہ سنت ہے اور بہتر یہ ہے کہ الحمدللہ رب العالمین کہے سننے والے پر واجب ہے کہ فوراں جب کوئی چھینکے اس کے چھینکنے پر الحمدللہ رب العالمین کہے تو جو یہ حمد سنے اس پر واجب ہے کہ فوراں یرحمک اللہ کہے اور اتنی آواز سے کہے کہ چھینکنے والا خود سن لے اگر جواب میں تاخیر کر دی تو گناہگار ہوگا صرف جواب دینے سے گناہ معاف نہیں ہوگا توبہ بھی کرنا ہوگی امیر اہل سنت نے بھی اپنے مدنی انعامات میں سلام کے جواب کے ساتھ ساتھ چھینک کے جواب کی بھی تاقید ارشاد فرمائی ہے چھینک کا جواب سن کر چھینکنے والا کہے یغفر اللہ لنا ولکم یا یہ کہ یہدکم اللہ ویسولی بالکم چھینکنے والا زور سے حمد کہے تاکہ کوئی سنے اور جواب دے دونوں کو سواب ملے گا چھینک چھینک کا جواب ایک مرتبہ واجب ہے دوبارہ چھینک آئے وہ الحمدللہ کہے تو دوبارہ جواب واجب نہیں بلکہ مستحب نزلہ ہو جاتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک آدمی کو چھینک آئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جوابا رشاد فرمائے یا رحمک اللہ اللہ تجھ پر رحم فرمائے اسے دوبارہ چھینک آئے تو حضور اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے زکام ہو گیا ہے اور ایک یہ کہ جواب اس صورت میں واجب ہوگا جب چھینکنے والا حمد کہے الحمدللہ کہے اگر وہ حمد نہیں کرتا تو جواب بھی واجب نہیں اگر کسی ایسی جگہ سے چھینک حمد سنی کہ چھینکنے والا دکھائی نہیں دے رہا مثال تو دیوار کے پیچھے سے سنی آواز آگئی تو بھی جواب دینا ہوگا کسی طریقے سے کئی اسلام بھائی موجود ہیں کسی کو چھینک آئے تو اگر ایک نے چند نے بھی جواب دے دیا تو سب بری زمہ ہوگئے لیکن اگر سب دے دیں گے تو یہ بہتر ہے اللہ عز و جل ہمیں جواب دینا فرد ہے واجب ہے واجب ہے ایک مرتبہ دینا واجب ہے پھر مستحب ہے گناہگار ہوگا اگر نہیں دیا جواب اسمدلہ جی گناہگار ہوگا چھینک کا جواب دینا تو مطلب ایسا لگتا ہے بلکل محقود ہوتا جا رہا ہے تو اس کو زندہ کریں شرمائی نہیں چھینکنے والا حمد کرتے ہوئے ناشرمائے حمد کرتے ہونا شرمائے آپ کسی وہ چھینک ہے اس نے الحمدللہ بولا نہیں وہ تو آنک چھینک کر کے نکل گیا اب وہ نا بولنے پہ گناہگار ہوگا نا بولنے یعنی حمد نا کرنے پہ یہ تو سنت ہے نا یہ واجب نہیں واجب نہیں تو گناہگار نہیں ہو اب اس پہ اگر وہ یرحمک اللہ نا بھی کہے تو تو اس سے واجب نہیں واجب نہیں جزا کر اللہ خیرن کثیرہ اللہ علیہ وسلم کی سنتیں بھی سیکھیں امام عظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالیٰ کی سیرت کے مختلف گوشوں پر ہم نے گفتگو کی امام عظم رحمت اللہ علیہ کے حوالے سے جاننے کی کوشش کی اللہ تعالیٰ ہمارے سلسلے کو درجائے قبولی تطا فرمائے اور ہمیں امام عظم رحمت اللہ تعالیٰ کی سچی محبت تطا فرمائے ہم اپنے سلسلے اختتام کریں گے صلو اللہ تعالیٰ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تاجدارِ قرم ہو نگاہِ قرم تاجدارِ قرم نگاہِ قرم تاجدارِ قرم تاجدارِ قرم تاجدارِ قرم نگاہِ قرم تاجدارِ قرم تاجدارِ قرم تاجدارِ قرم تاجدارِ قرم نگاہِ قرم نگاہِ قرم ہم غریبوں کے دل ہی ہاں سبر جانگے خالیِ بے قرم تاجدارِ قرم تاجدارِ قرم تاجدارِ قرم نگاہِ قرم تاجدارِ 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 قرم آمدین چلے آمدین چلے زندگی کا مزا ہے دریار پر ہر طلب پر عطا ہے دریار پر زندگی دا مزاوے ترکار دبو گئے تھے موتاوے تے سر ہووے ترکار دبو گئے تھے بے شک میں گناہ گارا بے شک میں خطا کارا پر بن جانیے گل میری ترکار دبو گئے تھے آمدین چلے آمدین چلے آمدین چلے میں کشوں آمدین چلے آمدین چلے دست ساقی کو آسل ہاں سے پینے چلے چلے کے ہی آمدین چلے سبحان اللہ پڑے گئیں وہ نظر تو جتنے کھانی گے سب درد بھل جائیں ترکار دبو گئے تھے ماشاءاللہ اللہ تعالی ہمارے سلسلے کو دردہ ہے قبولی رطا فرما کے ہمارے لئے مغفرت کا ذریعہ بنائیں اور جنت میں جانے کا سبب بنائیں آمین بجاہِ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خلیل و نجی مسیح و صفی سب ہی سے کہیں کہیں بھی بنی یہ بے ثبری کہ خلق دھری کہاں سے کہاں تمہارے لئے پوشم میری سالت ہے عالم تیرا خلق دیر بھا